بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ڈیسکرنز اسلام علیکم دیسکرنز چپٹر نائن ہم نے کمپلیٹلی ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ اس میں نائن پوائنٹ تری ایکسسائز کے جو لاسک ترین کوششنز تھے جو ورلڈ پرولمز ہیں وہ ہم نے اس میں اپلوڈ نہیں کی تھی تو ون با ون انشاءاللہ یہ تینوں کوششن جو ہے کوششن نمبر ٹو، ٹری اور فور ہم اپلوڈ کرتے ہیں آئیے ایکسسائز نائن پوائنٹ تری میں کوششن نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ سے دیکھیں ڈیسکرنز کوششن نمبر ٹو میں کیا کہہ رہا ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک لینڈلوڈ کے پاس ففٹی ہیکٹر زمین ہے اور اس کی اوپر اس نے دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی کراپس کو گرو کرنا ہے جس میں سے ایک ٹائپ ایکس ہے اور دوسری ٹائپ کیا ہے وائی ہے with the profit per hectare estimated is 10,500 and 9,500 respectively for x crop اس کے جو estimated profit 10,500 ہے اور وائی کے لیے 9,000 ہے respectively to control the weeds اب weeds کیا ہوتا ہے ایزہ میں رکھئے گا weeds وہ plants unwanted plants ہوتے ہیں جو گروہ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جڑی بوٹیا کہتے ہیں جو ہمارے plants کے ساتھ جو ہم بھی grow کرتے ہیں اس میں اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں جو بنتی ہیں ان کو weeds کہتے ہیں ٹھیک ہے تو weeds weeds to control the weeds ان پودوں کو جو unwanted to grow plants ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے a liquid herbicides no more than 800 liters herbicides کہتے ہیں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو weeds ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہم liquid use کر رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے ختم کرنے کے لیے herbicides کہلاتا ہے وہ ٹھیک ہے یہ ہم نے دو تھوڑا سا meaning بتا دی اس کا کیا مطلب ہے that is not more than 800 liters is to be used for the crops x and y are rates of 20 liters and 10 liters per hectare اب یعنی کہ x کے لیے آپ کے پاس 20 liters ہے اور y crops کے لیے آپ کے پاس 10 liters per hectare how much land should be allocated to each crop so as to maximize that the profit that the total profit تو ہمیں total profit جو ہے estimate کرنا ہے in this situation آئیے ہم question کو explain کر چکے ہیں تو اب چلتے ہیں آگے اس کے solution کی طرف solution ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہے تاکہ time تھوڑا سا بچ جائے ok students ہم نے لیٹ کر لیا کہ دو crops ایک capital x اور ایک capital y تو ہم نے لیٹ کر لیا کہ جو capital x ہے لیٹ کر لیتے ہیں کہ land two crops x be small x hectare and the land allocated to the crop y be small y hectare ہم نے لیٹ کر لیا کہ capital x جو ہے وہ small x اور capital y جو وہ small y hectare پر مجتمل ہے maximum quantity of the herbicides کتنی ہیں not more than 800 لیٹر تو اب دیکھیں ہمار پاس کیا ہے 20 اور 10 for crops x اور y تھا تو یہ ہمار پاس کیا ہو جائے گا 20 x اور 10 y ہو جائے گا not more than 800 liters تو کیا ہو جائے گا 2 x plus 10 y less than or equal to 800 just take out 10 common here this is say equation number 1 یہ ہمار پاس کیا ہو گیا 2 x plus y is less than or equal to 10 اب total land available کتنی ہے 50 hectares ہے جو ہم نے crop کو لے کے چلنا ہے اس کے اندر grow کرنا ہے تو ہمار پاس crop a x crop y b ہے تو پھر اس کا sum کیا ہوگا not more than 50 hectares تو ہمار پاس z سے show کر دیا ہے تو دیکھیں ڈی ایس پھر crop x جو profit تھا وہ 10 500 par hectare given ہے question کے اندر اور profit for crops y جو ہے 9000 par hectare ہے یہ مار پاس کیا ہے 10 500 for crop x تو کیا ہو جائے گا 10 500 times x یہ 9000 times y ہو جائے گا یہ بن گیا اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب ہم نے یہ koncert کری تھی equation number one and two وہی طریقے کار جو ہم نے 9.12 میں اور 3 کے question number one میں اس کے مطابق ہم solve کرتے ہیں تو ہم نے پہلے لے لی equation number one پہلے ہم x intercept لے لیتے ہیں y 0 ہوگا y یہاں 0 put کیا x value آ گئی 1 point آ گئی 40 0 اب ہم y intercept لے رہے ہیں x 0 ہوگا اس equation میں x 0 رکھا y کی value کیا آ گئی 80 تو ہمارے پاس 1 point بن گیا 0 80 یہ ہمارے پاس دو points بن گئے 40 0 اور 0 80 یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ایک point بن گیا equation number 1 جس کو ہم نے solve کرنا اب آئیے students second equation لے لیتے ہیں x plus y is less than or equal to 50 تو y is equal to 0 تو ہمارے پاس x 50 آ گیا جب x 0 put کریں گے تو y value 50 آ گئی تو یہ ہمارے پاس دوسرا point بن گیا اور یہ ہمارے پاس دو points آ گئے equation number 2 کے تو اب دیکھیں ہم نے equation number 1 اور equation number 2 کو لے کے چل رہے ہیں تو equation number 1 میں آپ دیکھئے گا x y اگر آپ 0 put کریں تو 0 is less than 80 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ condition ہمارے پاس کیا ہے true ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا required region towards origin ہوگا اب اسی طرح سے یہاں پر x y 0 put کریں تو 0 is less than 50 تو یہ ہمارے پاس condition بھی true ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو required region ہوگا that will be towards origin ہوگا اس کی details ہم 9.1 میں discuss کر چکے ہیں اب آئیے ان دو equations کے جو points نکالے ہیں دیکھیں یہ ہم نکالا 40 0 and 0 80 اور یہ ہم نے equation number 2 کا point نکالا ہے 50 0 and 0 50 اب ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے یہاں plot کر دیا ہے اب آئیے graph کو focus کی دی جگہ ہم نے 20 40 60 80 20 کا gap رکھا ہے ٹھیک 20 کا ہم نے gap رکھ لیا اب ہم نے پہلی equation کو چلتے ہیں equation number 1 کو plot کرنے جا رہے ہیں اور equation number 1 کا ہم نے جو value نکالی ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس 40 0 and 0 80 تو اب آپ دیکھیں 40 0 کا مطلب کیا ہوا یہ point ہوا اور 0 80 کا مطلب کیا ہو گیا 0 80 1 کا solution ہے اب آئیے equation number 2 کی اوپر تو equation number 2 کے points کو آپ ذہن میں رکھئے گا 50 0 اور 0 50 50 یہاں درمیان میں آئے گا یہ ہو گیا 50 0 اور یہ ہو گیا 0 50 یہاں آگیا ہم نے اس equation کو join کر دیا this is equation number 2 اب آپ دیکھیں students ہم نے دونوں کے region کو draw کر دیا ہے جہاں equations intersect کر رہی ہے اچھا اب required region کہاں ہے towards region ہے کیونکہ دونوں conditions true ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ towards region ہوئی اور x is greater than 0 اور y is greater than 0 یہ خیال لکھئے گا یہ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ required region جو ہمار پاس آ گیا اب اس required region میں جو points available ہوں گے ان points کو ہم corner points کہیں گے ان کی details جو ہیں 9.1 میں ہم آپ سے discuss بہت تفسیر کے ساتھ کر چکے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو required point ہو گیا 00 یہ ہو گیا 40 0 یہ ہو گیا 20 30 20 اور یہ ہو گیا ہمارے پاس 50 0 50 جس کا مطلب ہو گیا 1 2 3 اور 4 یہ corner points آگئے یاد رکھئے گا ایک دو پھر آپ کو بتاتا چلوں corner points کا مطلب یہ نہیں ہوتا point of intersection corner point کا مطلب ہوگا point of intersection which are in the required region اس کو ہم کیا کہیں گے corner points کہیں گے تو اب آپ دیکھیں کہ 1 2 3 4 یہ ہم نے 4 corner points نکال لی ہے اس کی بنیاد پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی values کو آگے رکھے function کی value کو find کر رہے ہیں تو پہلا پھر آپ نے کیا کر لیا 30 اور 20 put کیا تو یہ ہمارے پاس value آگئی 49,000 یہ ہمارے پاس 4,95,000 آگیا پھر آپ نے دوسر point لیا corner point that is 40,0 یہاں پہ put کریں x کی جگہ 40 اور y کی جگہ آپ 0 put کیا اور 00 پہ ہمارے پہ کیا آگیا 0 تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا جو function ہے وہ maximum ہے 30 20 کے اوپر یعنی کہ 30 20 پہ 4,95,000 جو وہ ہمارے پاس یہ آرہا ہے تو یہ 30 20 جو ہے یہ ہمارے پاس maximum point اور یہ corner point maximum ہے so the corner point 30 20 30 20 function is the maximum hence the profit will be maximum at x is equal to 30 hectares یہ ہمارے پاس x کی value آجائے گی تو these students ہم نے question number 2 بہت detail میں آپ کے ساتھ discuss کیا اس کے اندر تمام points جو discuss کیے ہیں وہ 9.12 میں already discuss 1 انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں کوشن 3 discuss کریں گے if you like this ویڈیو please share it and subscribe my channel میں تو جاسر رفا thank you so much اللہ حافظ رفا